آپ کے خیال میں ہندو کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور سچا مذہب ہے بلکہ ہندو کی کتابوں میں بھی سارا کچھ آیا کئی دفعہ ہم نے ان کے جو پندات ہے وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ صحیح مسلمان دین جو ہے ابھی اسلام ہے اسی طریقے سے ساری دنیا پوری مانتی ہے کہ صحیح جو مذہب ہے وہ نیا اسلام ہے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر وہ سب کنورٹ ہوتے ہیں سب کو اکل ہے اس لئے وہ ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہے ان کا شعور ہے وہ اس لئے ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی برنا بھی ہے دوزخ میں جائیں جنت میں جائیں کیا ہوگا بھلائی اس دنیا میں آخرت میں بھلائی کس مذہب میں ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے تو ظاہر ہے ان کا دل ہر ایک انسان کا آزادی ہے تو وہ مسلمانوں نے کہا جاتی ہے اس میں حقیق یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھی ان کے پاس مسلمان ہوتے ہیں مسلمانوں نے انہیں کے لئے آتے ہیں وہ پیسے لے کے انہوں ہندووں کو واپس کر دیتے ہیں تو اس لئے وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میرے پاس آئے یا ہمارے پاس آئے اس قسم کے وہ جو بھی آتا ہے تو کبھی ہم واپس نہیں کرتے اگر خوشی سے واپس جائے تو بسم اللہ اگر نہیں جاتا تو زبردستی کوئی اس کو واپس نہیں کرتے نہ تو ہم پیسے لیتے ہیں بلکہ ہم تو پیسے سپریم کورٹ تک خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے مسلمانوں نے کیونکہ ہمارا ایوان ہے جو مسلمان ہوتا ہے ان کی جو بھی سپورٹ کرے گا اور اس میں انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے اور کر رہا ہے اچھا ابھی حال میں مختلف جگہوں پہ مختلف کیس بھی ہوئے ہیں تو ان میں کہا جاتا ہے کہ آپ فیملی کو اس بچے بچی پر ان کو ملنے نہیں دیتے ایسی کوئی بات نہیں ہے کئی دفعہ بلکہ ہم نے خود کہا ہے ایسی مثالیں آپ چلیں آپ کو بچیاں ملاتے ہیں ہم تو کہیتے ہیں بھئی اب تمہارے ماں ہے تمہارے باپ ہے آپ کا حق ہے ان کے ساتھ ملے کیوں نہ ملے بھئی یہ تو کہیں منات نہیں ہے شریعت میں کہ جو مسلمان باپ مہا باپ سے وہ نہ ملے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں بسم اللہ نہ ملنا چاہتے ہیں ہم زبردستی نہیں ملا سکتے ہیں اچھا ایک چیز دور ہے کہ جب بچی کوٹ میں بیان دینے جاتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کوٹ میں طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ لوگ لاتے ہیں پریشر ڈالنے کیلئے بھئی بات یہ سپریم کوٹ بھی ہمارے تابعہ ہے گیا وہ بھی ہم سے ڈرتی ہے گیا ہائی کوٹ ہم سے ڈرتی ہے گیا یار وہ بات کرو جو بات کم کم سمجھ میں تو آئے نا کسی کے اکل میں تو آئے نا سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ میں چھوٹی نیچے اوپر سب کوٹ میں جاتی ہے کبھی ہم ہوتے ہیں کبھی ہم آ رہے کوئی ایک آدمی جاتا ہے ان کے ساتھ کبھی پولیس جاتی ہے ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں پولیس جا کے ان کا بیان کرتے ہیں ہم تو نہیں ہوتے وہاں پر اگر پولیس جاتی ہے ان کا بیان کر رہتے ہیں وہ بھی اس میں ہمارا کیا کسور ہے اچھا کنورٹ ہونے صرف لڑکیاں وہ بھی نوجوان لڑکیاں کیوں آتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ صرف وہی لوگ ہیں جو کہ بدرام کرنا چاہتے ہیں لڑکیاں لڑکے سب آتے ہیں لڑکے بھی بہت زیادہ آتے ہیں ان کے ریکارڈ ہیں ہمارے پاس اگر جب چاہیں ہم آپ کو ریکارڈ دکھا دے گے وہ باقید ریکارڈ ہے لڑکے زیادہ آتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں اب لڑکوں کے لیے وہ نہیں شور شرابہ کرتے ہیں کیونکہ لڑکوں کے لیے کوئی معنی کا نہیں لڑکے کوئی زبردہ سی ہے کسی بھارتوں کو یہ آسی سال کا آدمی ہے وہ سلمان ہوا ہے تو اس کو کوئی نہیں معنی کا کہ بھائی اس کو زبردہ سی کیا ہے اب ان کو بوکا جہاں ملتا ہے جہاں تھوڑا سا ان کو لوگوں کو شک پڑ جائے کہ بھائی یہ صحیح ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ اسی کو استعمال کریں گے لڑکوں کو بڑے آدمی کو تو استعمال نہیں کریں گے آپ نے لاسٹ لیکشن میں کتنے ووٹ دیئے تھے اور آپ کو ہندو بھی ووٹ دیتے ہیں مجھے ہندووں نے کافی ووٹ دیئے یہ نہیں کہ نہیں دیئے ہندو کو پتا ہے یا لوکل ہندو جو ہے وہ بھی کافی ہمارے ساتھ ہیں ابھی بھلے آپ کو بلا کہ میں ان کے سامنے بات کر سکتا ہوں میرے پاس ہندو یہاں بیٹھے ہیں کافی جو کہ میرے گھر میں آئے عورتیں ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں اگر زبردستی مسلمان میں کرتا تو ان کو کرتا جن کے اوپر میں بیٹھا ہوں وہ میرے بات ہاتھ تھے ایسے سمجھو کہ میں اس کو زبردہ سے کرتا تو ان کو کرتا مجھے کیا ضرورت ہے میں تھانا بھولا خان سے یا کراچی سے یا لاہور سے لڑکیاں لے کے میں مسلمان کرتا ہے جہاں مجھے پتہ بھی نہیں ہے لڑکیاں وہاں سے آ جاتی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہاں سے جاتا ہے جگہ مسلمان زبردہ سے نہیں کرنا ہے تو جہاں میرا زیادہ سر سوخ ہے وہاں کرتا نا دور کیوں جاتا تو آپ کے پاس کہاں کہاں سے لڑکیاں کنورٹ ہونے کے لیے آتی ہے پورے پاکستان سے آتی ہے پورے پاکستان سے آتی ہے اچھا ایک کیسے سمجھیں یہ کنورٹ ہونے کے بعد لڑکی شادی کرتی ہے یا یعنی وہ شادی کے لیے کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ کوئی لڑکی اگر مسلمان ہوتی ہے تو نہ اس کا کوئی بھائی مسلمان ساتھ ہے نہ چاچا نہ ماما نہ باپ نہ بیٹی کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا اب وہ اگر مسلمان ہو کے ہمارے پاس ایک مہنہ ایک سال رہ جائے یہ تو پہلے بھی ہمارے اوپر غلط الزام لگاتے رہتے ہیں پھر تو ان کو تصدیق ہو جائے گی بھائی ہے تو ان کے پاس رہ رہی ہے انہوں نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا غلط درکات کیا ہے کیا 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 نہیں کیا وہ تو ان کی بات تو ان کو تقویت ملے گی اب لازمانہ ہے ہمارے اوپر جب وہ مسلمان ہوتی ہے ہم ان کو بلا کے کہتے ہیں بھائی ہے لڑکا کھڑا یہ دو ہے چار ہے پانچ ہے پچاس ہے ان میں سے جس کو پسند کرتی ہے اس کی ملکی اتنی ہے جہداز اتنی ہے یا وہ خود پسند کرتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کی شادی اسی لئے کراتے ہیں تاکہ ان کا محرم جو ہے وہ ان کے ساتھ جائے ورنہ محرم تو نہیں ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بچیاں ہیں لیکن وہ اس حد تک اگر اس کو شریعت اور پر تو وہ ان کے باپ نہیں ہیں ظاہر ہے کہ شعور ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے میری ذات کے لئے تو نہیں ہے وہ تو صرف اسی لئے کہ انڈیا میں ہندوستان میں زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ان کو کچھ چاہیے جہاں غریب کوئی عام مولوی مسلمان کرتا ہے تو اس کو تو نہیں لیتے اسی لئے کہ وہ کوئی مانگہ بھی نہیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ بڑی طاقت ہے حالانکہ ہم تو فقیر آدمی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس کوئی زبردستی ہے ہی نہیں تو اسی لئے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی کر رہے ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں میاں صاحب آپ سال میں کتنے نان مسلم کو مسلم یا آپ کے پاس ہونے آتے ہیں یا کرتے ہیں تقریباً کوئی مطلب ہے سال میں چالیت پچاس تک آ جاتے ہیں ہر سال اور اب تک کتنے ہو چکے ہوں گے یہ کوئی میرا خیال ہے اندازہ پورا نہیں ہے لیکن کافی بہت زیادہ ہیں ہزاروں کے تعداد میں اچھا مجھے یہ پتائیں کہ آپ کے اوپر عام طور پر عوام الزام لگاتی ہے کہ آپ زبردستی یعنی فورس کے ذریعے ہندووں کو مسلمان بناتے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے آپ جانتے ہیں کوئی کسی اگر تھپڑ مارتا ہے وہ بھی میڈیا پہ آ جاتا ہے اگر ہم کسی کو زبردستی مسلمان کریں گے کم از کم میڈیا پہ تو آنے چاہیے نا کہ فلا آدمی کو فلا عورت کو فلا مرد کو یا فلا لڑکے کو آپ نے زبردستی مسلمان کیا ہے کوئی مثال تو دے نا کہ فلا کو کیا ایسے تو میں کہوں گا فرض کرو کہ اندرہ گاندی کو فلا آدمی نے مارا ہے تو وہ صحیح تو نہیں ہوگا نا یا کسی نے مارا ہے تو وہ صحیح تو نہیں ہوگا اصل حقائق میں جب تک نہیں جائیں گے تو پتا تو نہیں لگے گا نا یہ تو میرا خیال ہے کوئی خالی ایسے کہ ہوا میں فیر کرتے تھے کہ زبردستی مسلمان کرتے وہ کچھ ثابتی تو نہیں ہے نا اگر کسی کو کوئی شک ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی ٹیم بننی چاہیے جو کہ ججز بھی ہوں حاضر سرویس ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جو بھی گورنمنٹ بنائے حالانکہ یہ گورنمنٹ کا میں نے کئی مرتبہ بتالوہ کیا ہے کہ اس قسم کے کوئی کمیٹی بنے جس میں وقلا بھی ہو جاجی بھی ہو ہندو مسلمان رمیش کمار ہو اور جتنے جتنے ہندو ہیں ایمین ایم پی ایو بھی ہو ہمارے آدمی بھی ہو وہ انکواری کریں تاکہ پتا تو لگے کہ کورٹ زیادتی کر رہا ہے اگر ہم زیادتی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کو ادھر کریں اگر ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی ہندو کر رہے ہیں تو کم ادھر کاری پتا ہے تو لگے کہ کون کر رہے ہیں ہندو کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں کافی ایسے مثال ہیں جو کہ مسلمان ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے پکڑ کے ان کو اندر کیا ہے زبردستی اور زبردستی مسلمان ہوئی ہیں مسلمان خوشی سے ہوئی ہیں لیکن وہ جج صاحبان نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں مسلمان ہونے کے بعد کیوں یہ ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے اصول کے خلاف ہے جج نہیں بھیج سکتا بھارت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو میرے خیال ہے کہ انتہائی گھٹیا باتیں ہو رہی ہیں اور یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو کہتے ہیں زبردستی مسلمان کرتے ہیں کاؤٹر کرنے کے لیے کیونکہ انڈیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اگلیت جتنے ہیں حقیقت میں تو ہندو زیادتی کر رہے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو زبردستی پکڑ کے اندر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں ان کو مار پیڑ کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ایسی ٹیم ہونی چاہے تاکہ ہم بولیں کہ فلا بھائی آدمی لڑکی یا لڑکا مسلمان ہوا ہے اس کو زبردستی انہوں نے رکھا ہے وہ ٹیم جائے ان کے پاس اور وہی ٹیم ہمارے پاس آئے بلکل کھل ہم کھلا ہم تو کھلی کتاب ہیں ہمارے پاس بھی آئے اور وہ نشان دیں جو بھی کرتا ہے ہم تو سو فیصد یہ اس کے حق میں ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے اور اس میں ججز بھی ہو جو بھی گورنمنٹ بنائے حالانکہ گورنمنٹ پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے کیوں نہیں بنا رہی میں نے کئی مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہونے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے